پونٹا صاحب کے سیبل اسپتال میں مریجوں کو داخل نہ کیے جانے اور انہیں کئی مددوں کو لے کر پونٹا صاحب کانگریس میں ریلی نکال کر پردیش سرکار کی خلافت کی یہ ریلی پورا بیدھائی چودری کرنیش جنگ اور منڈل پردھان اشونی شرما کی اگوائی میں نکالی گئی ریلی پی ڈیو ڈی ریسٹ ہاؤس سے مکھے بجار ہوتے ہوئے سیبل اسپتال کے گیٹ تک اور بہاں سے ایس ڈیم کاریالے تک پہنچی یہاں پر ایس ڈیم پونٹا صاحب ایل آر برما کے جریے راجک پال کو دیاپن بھیجا گیا جس میں بیبستہ صدارنے کے لیے پندرہ دن کا سمائے دیا گیا یدی اس بیچ کاروائی نہیں ہوئی تو کانگریس اگر اوک دھاڑ کرے گی آج تک اتنا برستہ چار کمیٹی میں کبھی نہیں ہوا آپ اس میں ان کو مجبورن اپنے چیرمن وائس چین کا ریجنیشن کرانا پڑا اس کے اوپر ہم نے کئی بار پولیس کو دیا کہ انہوں نے اس کے اوپر ایل آج نہیں ہوئی ہم یہاں آج یہ کہنا چاہتے ہیں یا گیاپن اس لیے دینے آیا ہیں اگر پندرہ دن میں ایل آج نہیں ہوئی تو ہم اس کے اوپر دھرنا دیں گے اور ہمیں جو بھی اس میں کاروائی کرنی پڑے گی ہم اس میں کریں گے اور آج سکرام جی سڑکوں کے اوپر بڑی بات کرتے تھے جب کانگریس کے ٹائم میں تھے بڑے اس میں یاترہیں نکالتے تھے آپ تو معلوم ہی نہیں سڑک میں کھڑا ہے یا کھڑے میں سڑک ہے آج ہم نے اپنے ٹائم میں جو ڈی پی آر ڈسٹرک میجر ڈسٹرک میجر ڈسٹرک میجر روڈ میں ڈالی تھی جو ہماری بغانی واری روڈ ہے اس کا ہمیں پتہ چلا کہ چھبیس کروڑ روپیہ اس کا سینکشن ہو کے آیا اور انہوں نے اس کے کچھ ٹکڑے کر کے پانچ پانچ لاکھ ٹکڑے کر کے اور اس پہ پیسہ ڈالا ہے میں یہی نہیں چاہتا کہ یہ جو میجر ڈسٹرک میجر روڈ ہے جو مین روڈ ہے جو ہمارے بغانی صاحب گردوارہ کو بھی جاتی ہے تو اس پہ جو ہمارے یاترہ بار سے آتے ہیں ان کا کیا سندیس یہاں سے لے کے جاتے ہوں گے ہم اس میں پتہ کر رہے ہیں کہ پیسہ کیسے ہی نمتہ آسے گایا